اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحاً الی قومهی فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم محترم سامین کرام اور محترم ناظرین ابھی آپ لوگ کے سامنے سورة العراف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 59 تو اس سے پہلے جہاں سورة عراف میں ہم لوگ انٹھاون آیات پڑھیں اور اس میں سمجھے کہ پہلا رکو تو تمہیدی باتیں تھی اور اس کے بعد جہاں عزل کا بیان آیا اور عبد کا بیان کہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا اور دنیا کا انجام کیسا ہوگا اس کے بعد آپ جہاں قوموں کے حالات ہسٹوریکل بیک گراؤن تو چھے قوموں کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں سے پانچ قوموں کا تو سرسری طور پر آگا ایک ایک رکو میں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جہاں وہ کافی طویل لائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین رسولوں کا ذکر بار بار آئے گا نوح علیہ السلام پھر ان کے بعد حود علیہ السلام ان کے بعد صالح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام بیچ میں ہیں اس کے بعد جہاں لوت علیہ السلام اور شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو تین پری ابراہیمک اور تین پوسٹ ابراہیمک اب یہ دیکھیں گے کہ چھے رسولوں کا جو ذکرہ بیچ میں سینٹر میں ابراہیم علیہ السلام ہیں تو تین جو پہلے رسول ہیں ان کے قوم میں خرابی صرف ایک مانی جاتی ہے وہ شرک کیونکہ انسانیت ابھی اتنے جوان نہیں ہوئی ہے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ اور دوسری خرابی اس کے اندر آئے فطرت کی بالکل قریب تھی جیسے بچہ رہتا ہے نا انہوں سے رہتا ہے تو کسی بچے کے تعلق سے دس پانچ سال کے بچے کے تعلق سے آپ کو یہ شکایت نہیں آئے گی کہ آپ کا بچہ کسی لڑکی کو چھڑ دیا ہے تو وہ بچ پناہ مردہ ہے وہ یہ رہ گا کسی کا باگ کا کچھ توڑ لیا ہے یہ سب شکایت آئیں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قوموں کا ذکر ہے تو اس وقت انسانیت تھوڑی میچیور ہو رہی تھی جوان ہو رہی تھی تو اس میں سب سے پہلی خرابی جو آئے شرک کے بعد وہ سیکشول پرولم تو جیسے لڑکا جوان ہوتے ہی جب یہ پرولم آنے لگتا ہے تو وہ اس کے بعد جہاں ایکنومیکل پرولم آئے قوم شویب میں اب پھر جہاں سیاسی پرولم آیا مصر میں آل فیرون کے ذریعے سے کہ ڈاریٹ غلام ہی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں کہ کیا یہاں پہ جاڈکیتی کرو چوری کرو ڈاریٹ ہی پورا قبضہ کرو یہ غلامی جہاں وہ ایکسٹریم رہتا ہے کسی قوم کو غلام ملانے رہا ہے تو یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں لقد ارسلنا نوحاً الہا قومی یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کے طرف فقالا تو انہوں نے کہا یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں اعبداللہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو یہ دو مطالبہ ہیں اور مکہ والے قدد ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں دوسرے کو بھی مانتے ہیں لیکن لڑائی کس بات کی تھی کہ اللہ کو ماننا ہے اور دوسرے کو نہیں ماننا ہے انہی اسی کو اکیلے ماننا ہے بے شک مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر ایک عظیم دن کے عذاب کا جیس رویہ پر تم لوگوں چل رہے ہو تو ایک عظیم دن کا عذاب آ سکتا تم پر لیکن قوم نے کیا جواب دیا ان کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا بے شک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کھلی گمرائی میں ہیں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اتنے سارے معبود کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ تو آپ ہی گمرائی ہو گئے ہم لوگ کیا گمرائی ہو گئے قال یا قومیں نوہ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں لئیس بھی زلالہ مجھے کوئی گمرائی لائک نہیں ہوئی ہے ولیکنی رسولم من رب العالمین بلکہ میں رب العالمین کے طرح سے رسول بن کے آیا ہوں وبلغوکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں وعنصہ لکم اور میں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں وعالم من اللہ مالا تعلیمون اب میں اللہ تعالیٰ کے طرح سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم سے بہت ساری باتیں شیئر کیا ہیں لیکن ان لوگوں کو تاجب تھا کہ آپ ہمی میں سے ہیں ہماری طرح ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے چن لے گا انہوں نے کہا وعجیب تم انجاکم ذکرم مر ربکم کیا تم لوگوں کو تاجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا ہے ایک ایسے آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے یہ کونسی تاجب کی بات ہے تمہاری میں سے جو بہتر انسان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے ذکر نازل کرنے کے لئے لی انزرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرا دے خبردار کر دے اتاکہ تم لوگ ڈر جاؤ اتاکہ تم لوگ پر ہم کیا جائے تو اس میں تو کوئی تاجب کی تو بات ہے ہی نہیں انسان کے لئے انسان ہی رول موڈل ہو سکتا ہے اور انسان کے لئے اپنے ہی جیسا انسان رول موڈل ہو تو اچھا ہے اب انڈین کے لئے چائنیز رسول بھیجا جاتا تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے نفسیات الگ ہے ہمارا الگ ہے وہ کیڑا مکوڑا کھاتا ہے ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں تو کیسے ہمارا رول موڈل ہو سکتا ہے ہماری میں سے ہونا چاہیے جو ہمارے نفسیات فیلنگ جساری چیز جانے تو بہتر طریقے سے وہی رول ادا کر سکتا ہے کہ جو آپ کے خاندان کا ہو آپ کے اس کا ہو وہ اچھے طرح سے سمجھ سکتا ہے آپ کے نئے لینگویج سمجھ سکتا ہے آپ کی ریتی رواس سمجھ سکتا ہے آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہے لیکن بلاخر ہوا گیا فقذب ہوا ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اب یہ جہاں لمبی سٹوری شورٹ ہو گئی ہے ونہ یہ کام ساڑھے نو سا سال تک کیا ہے سنگھر چلتا رہا تو تھوڑی تفصیل آئے گی جہاں سورہ حود میں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انڈ کر دیا فقذبو ہو بلاخر ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو فان جینا ہو تو ہم نے انہیں نجات دی یعنی بچا لیا واللدین معاہو فی الفلک اور انہیں بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بھی بچا لیا واغرقناللدین قذبو بے آیاتنا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہم کانو قومن امین بے شک وہ اندھی قوم تھی تب اندھی قوم تو نہیں تھی وہ لیکن قرآن کے رکھ اندھی تھی یعنی وہ روحانی لحاظ سے اندھی قوم تھی تو آپ کو کئی مردہ بتایا کہ قرآن مجید جہاں ہر انسان کے دو وجود کے بارے میں بار بار امفیسائس کرتا ہے کہ ہر انسان کا دو وجود ہے اور اصل وجود جو ہے وہ ہیڈن جو ہے جو روحانی وجود ہے وہ وجود ہے اور اس کے اندر دیکھنے کی بھی صلاحت ہے بولنے کی بھی صلاحت ہے سننے کی بھی صلاحت ہے سوچنے کی بھی صلاحت ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے عالم عروmusic میں معاہدہ کیا ہے ان سے احد لیا ہے الستو برربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کسی سے جہاں کمیونیکیٹ کرتے ہیں معایدہ کرتے ہیں تو سنے تب ہی تک کرتے ہیں نا اگر کوئی ڈیٹ چیز ہے ہم لوگ سمجھے کہ چپ ٹرپ کا ہے کہ کچھ بول نہیں سکتا تو چپ سے تو آپ بات نہیں کرتے نا لیونگ آرگن سے بات کرتے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں آپ ہیں تو وہ سنتی ہے دیکھتی ہے سمجھتی ہے بولتی ہے تب تو وہ ہے نا اب اس کو مار دیئے الگ چیز ہیں تو وہ جہاں ہر انسان کے دل میں غفلت کے وجہ سے گناہ کے وجہ سے وہ سمجھے کہ نیم بے ہوش ہو گیا کسی کسی کا مر ہی جاتے ہیں تو جب تک آدمی کے ہاں دیکھئے گا کہ شوشل لائف میں اچھائی ہو رہی ہے تو سمجھے کہ اس کے اندر روح زندہ ہے وہ جہاں وہ جو مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اچھا کام کرو اچھا کام کرو تو وہ سمجھے کہ اگر آپ بات مان گے تو اس کو غزہ مل گئے کیونکہ روح کے غزہ کیا ہے یا تو کلام اللہ ہے یا پھر اس کے ڈیمانڈ پورا کرنا ہے ڈیمانڈ اس کا کیا ہے خیر اس کو کھلاو اس کو پلاو اس کو سڑ دو اس کو یہ کرو اچھائی اچھائی تو وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو جو جتنا اچھا کرتا رہے گا اس کی روح اتنی زندہ ہے بسا عوقات دیکھیں کہ مسلمان ہے اس کے روح مر ہی رہتی ہے لیکن بسا عوقات غیر مسلم ہے اس کے روح زندہ رہتی ہے وہ اچھائی کرتا رہتا ہے تو آپ کہیں کیسے کرتا رہتا ہے اس کے اندر ایمان ہے پھر بھی بخیل ہے وہ ہندو ہے پھر بھی سخی ہے تو وہ روح کا فیکٹر رہتا ہے آپ دوسری قوم کر دیں اور قوم آدھ کے طرف ان کے بھائی ہود کو میں نے بھیجا تو یہ قوم نو کہاں پہ تھی جو آج کل عراق میں قردستان کا علاقہ ہے یہاں پر یہ بھیجے گئے تھے یہ عراق شام وغیرہ جو جنگشن ہے جہاں پر قوم جو ہے ایک نیا ملک بنانے کی چکر میں ہے جہاں پر ترکی وغیرہ بھی مل جاتا ہے ایران ایک طرف سے ترکی نیچے سے عراق اور شام اس جنگشن پر جہاں سمجھے کہ نو علیہ السلام کی قوم آباد تو وہاں پر جہاں وہ سیلاب الاب آ کر گئے دوب گئے اب ان کی نسل جو نیچے اتری ہے تو پھر یہ لوگ یمن کے پاس آگئے یمن اور اومان کے سنگم جہاں پر ہیں حضر موت کے علاقے میں سہرائی علاقے میں انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی علاقہ نہیں ہے وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے افلات التقون تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں تو کہا سرداروں نے ان کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا بے شک ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نادانی کر رہے ہیں بے وقفی کر رہے ہیں ایسی بات کر کے اور یقیناً ہم لوگوں کو گمان ہو رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹا دھانس جمانے کے لئے دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں قال یا قوم حود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو لیسا بھی صفار مجھے کوئی بے وقفی لائک نہیں ہوئی ہے ولیکن نی رسول من رب العالمین بلکہ میں رب العالمین کے طرح سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں وبلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں وانا لکم ناسن امین اور بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں جس کے جسی امانت پہنچا رہا ہوں اور زیادہ کوش کر کے پہنچا رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں لیکن ان لوگوں کو بھی وہی تاجب تھا ہمارے ہی میں سے کیسے یہ ایک رسول بن جائے گا کیا تم لوگ کو تاجب ہے اس بات پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسے آدمی پر جو تمہیں میں سے ہیں یہ تو اور اچھی بات ہے کہ تمہارے کو راستہ دکھانے کے لئے تمہارے قوم کا فرد بتا دیا جائے اب آپ سمجھئے نہیں کہ آپ کو ورل ٹور پہ نکلنا ہے اور آپ کو ایک گائیڈ چاہیے ساتھ میں اور آپ کو آپشن دیا جائے گورنمنٹ کی طرح سے کہ آپ چاہو تو فرنچ سے گائیڈ لے لو آپ چاہو تو چائنیز لے لو آپ چاہو تو انڈین لے لو آپ چاہو تو امریکن لے لو کون سا لوگ یہ پورے چاروں جانتے ہیں پوری دنیا گھوما دیں گا آپ کو آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کس کو پسند کریں گے آپ کہیں گے اوویسلی انڈین چاہیے وہ ہمارے فیلنگ سمجھے گا ہمارے ضروریات سمجھے گا ہمارے لائک سے ڈس لائک سمجھے گا کھانا پینا میں وہ سمجھ جائے گا تو وہ ہم کو انڈین گائیڈ دو تو میں آرام سے پورا انڈیا گھومکا جاتا ہوں پوری دنیا گھومکا جاتا ہوں تو جس طرح گائیڈ جہاں آپ کو پوری دنیا گائیڈ کرے گا اسی طرح رسول جہاں وہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتا پریکٹیکل یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا لاؤ میں کر کے بتا رہا ہوں بچہ جہاں یہ ہو گیا ہے تو ایسے سبر کیا جاتا ہے بچہ کی ولادت ہے یہ تو ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ شادیت ایسے کی جاتی ہے بی والوچوں کا ایسے کیر کیا جاتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان حقوق فرائز کا ایسے مینج کیا جاتا ہے دیکھو میرے بھی بچے ہیں میں بھی کر کے بتا رہا ہوں تو یہ تو رسول جہاں جتنا اپنے خاندان کا اتنا اور اچھا جتنا اپنے گاؤں کا اتنا اچھا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے تاکہ وہ تمہیں خبردار کریں اور یاد کرو جب اس نے تم لوگوں کو جانشین بنایا قوم نو کے بعد پھر نو علیہ السلام کے بعد یہ قوم آئی تھی قوم عاد تو یاد کرو جب اللہ تعالی نے تم لوگوں کو جانشین بنایا ہے کس کے بعد نو کے بعد اوزاد اکم فی الخلق بست ہے او اس نے تمہیں قد و قامت میں پھیلاو دیا ہے یعنی ان کو اللہ تعالی نے جسمانی بہت ڈی ڈال سے نوازا تھا لمبے چوڑے ہوتے تھے کئی کئی فٹ کے ہوتے تھے اور یعنی سمجھے نہیں گیا ہم لوگوں کے یہ ایک فلورجہ نے ان کا ایک قدم رہتا تھا ان کے کھنڈرات جب ہی ملے ہیں تو ایسے جب سیڑھیاں جو ہے اتنی بڑی بڑی رہی قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان پر جب عذاب آیا سات دن آٹھ رہا تھے مسلسل آدھی طوفان ایک ایک کر کو نکال نکال کے پٹک دیا گیا تو ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے کہ خجور کے کھوکنے تلی پڑے ہو کنم آجاز نقلن خاویہ تو خجور کا کھوکنے کتنہ لمبہ لمبہ پڑا رہتا ہے تو ویسے تھے یہ اللہ تعالی نے کہا نوالیہود علیہ السلام نے کہ وزاد اکم فی الخلق بست ہے تمہیں زیادہ دیا ہے قد و قامت میں پھیلاؤں میں تو وزکرو آلہ اللہ تو تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ قوم نے کیا جواب دیا قالو انہوں نے کہا اجیتنا لنا عبداللہ وحدا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہم عبادت کرے اکیلے اللہ کی ایک بس کام چل جگہ بنا اتنے پرولم ہیں بارش چاہیے دھوپ چاہیے چھاؤں چاہیے اس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے اور تم کہہ رہو کہ ایک کو سہارا پکڑو چرپانس سے بنا کر رکھنا پڑتا کہ نہیں تو اکیلے ایک اللہ کے بات کرے اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے نہیں ایسا نہیں آگا فاتحنا بے ماتائے دونا لیا ہم پر وہ عذاب جس کا تُو ہمیں ڈراتا ہے اگر تُو سچا عذاب آجا گا لے آئیے عذاب یہ اس کو کہتے ہیں ڈھیٹ ڈھیٹ قوموں کا یہ مطالبہ تو حود علیہ السلام بھی بہت جذباتی تھے انہوں نے کہا قَالَقَدْ وَقَعَلَيْكُمِ رَبِّكُمْ رِسُّ وَغَذَب تو عذاب کو مطالبہ کر رہا ہے عذاب آ چکا یعنی عذاب کے زد میں آ چکے اب کب آئے گا بس پریکٹیکل معاملہ ہے جیسے رہتے نا کہ کوئی پر تھی آپ کاپی چک کر دے رہتے ہیں تو بچہ فیل ہو چکا میں کاپی میں سائن کر دیا اب ریزلٹ فلاں دارے کا اعلان ہوگا تو سمجھ جاؤ گے کہ تم کو ورنہ تو فیل تو آج ہم کر دیئے نا تم کو تو کاپی جو چک کر رہا ہے وہ کہہ دیتا بیٹا تو فیل ہو گیا اقزام چل لہا ہوتا ہے کئی کاپیاں باقی رہتی ہیں پھر ایک بچہ اقزام دے رہتا ہے بتمیزے کرتا بیٹا تو تو کیا دارے ریزلٹ آؤٹی نے آپ کیسے بندے کیا وہ ہم جانے ہیں نا ہم کافی تمہارے چک کیا ہیں تمہارے میں ریڈ لائن لگ گیا ہے اب یہ ہے کہ فلاں دارے کے ریزلٹ آؤٹ ہوگا تم کو پریکٹیکل پتا چل جائے گا کہ تم فیل ہوئے ہیں اسی انداز میں انہوں نے کہا تمہارے اوپر تمہارے رب کے طرف سے عذاب اور غزب نازل ہو چکا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو نام تم نے تمہارے باب دازا نے رکھ لیے نام رکھنے سے اس کے اندر کوالٹی تو نہیں پیدا ہو جاتی نا داتا گنج بکش غوث آزم غریب نواز تک کسی غریب کو نواز بھی دیے کیا ہو کہ غریب کو مزید اور غریب بنا دیے گنج بکش خزانہ دینے والا کسی کو دیا کیا خزانہ نام رکھنے سے کام تو نہیں ہو جاتا نام رکھ لیے کسی کو بھی تو یہ مسلمان بھی خوب نام رکھے ہیں وہ لوگ بھی خوب نام رکھتے تھے اپنے اپنے حساب سے تم جھگڑتے ان چند ناموں کے بارے میں جو تم نے تمہارے باپ دازا نے رکھ لیے ما نزل اللہ بہامن سلطان جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی دلیل نہیں ناظر کیے تو فانتظرو انتظار کرو انی معاکم من المنتظرین بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا اب ویٹ ان ووچ بس فان جئینا ہو تو ہم نے انہیں نجات دے دی واللدین ماہو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی برحمت منہ اپنے رحمت خصوصی سے وقتانا دابر اللذین قذبو با آیتنا اور ہم نے جڑھ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا جڑھ کاٹنا کیا ہے اس قوم کے ایک ایک بچہ ختم کر دینا تاکہ دوبارہ اپن اپنے ہی نہ پائیں اس کو کہتے ہیں عذاب استیصال اصل بولتے ہیں جڑھ کو جڑھ اکھیڑ دیا نا کسی غاس پھوسکے تو دوبارہ وہاں پہ ہو گئی نا اوپر اوپر کاٹیں گے تو پھر ہو جائیں وما کانو مومنین اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے تو یہ دو قوموں کا ذکر آ گیا قوم نو کا قوم آد کا اب قوم سمود وَإِلَىٰ سَمُودَا خَامْ سَالِحَ آج لگر آگا قرآن بہت آسان ہے تو قوموں کا کئی مردہ پڑھ چکے نہیں تو اس وجہ سے آسان ہو جاتا ہے وَإِلَىٰ سَمُودَا خَامْ سَالِحَ اور قوم سمود کے طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا گیا قال انہوں نے بھی کہا یا قوم اے میری قوم کے لئے دیکھیں ابھی قوم نو میں بھی شرک کے علاوہ کوئی خرابی آپ کو نظر نہیں آئے ہوگئے اور قوم آدمے بھی شرک کے علاوہ کوئی خرابی نظر نہیں آئے ہوگئے اور آپ دیکھیں گے جب ان کے بعد جب آئے گے تو ایک ایک اور پرولم شروع ہو جائے گا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ اے میری قوم کے لوگوں عبادت کر اللہ کے جس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے قَدْ جَادْكُمْ بَيَّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً آگئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل واضح دلیل کیا ہے کہ حَادِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیتًا یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے بطور نشانی تو یہ ان لوگوں نے خود ہی مانگا تھا مو مہد کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں اور اس اللہ کے رسول ہیں جو علاق قلع شہن قدیر ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے جہاں گابن اونٹنی برابند کر آگے دکھائیے تو ہم لوگ مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علاق قلع شہن قدیر میں تو نہیں ہے شک ہے لیکن آپ کو بنایا ہے اس پر شک ہے تو آپ ریکویسٹ کیجئے اگر کیسا کر دیں تو ہم مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے گابن اونٹنی برابند کر دیا لیکن کہنے یہ تو جات ہوئے تو کہہ یہ اللہ کی اٹنی ہے تمہارے لئے بطور نشانی تو کیا کرو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں چرچک کرے چارہ ورہ کھائے اور اسے ہاتھ مت لگا دینا برائی کی نیت سے ایسے پیار کرنے کے لئے ہاتھ پھیرنا اور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مارنے کی نیت سے اس پر ہاتھ مت پھیر دینا ورنہ کیا ہوگا فَيَا خُزَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آزمائش کر دیا وہ اونٹنی کو جہاں وہ اللہ کی اونٹنی تھی نی سپیشل تو وہ کیا ہے نی وہ جس تعلام میں مل لگاتی تھی پورا پانی پی جاتی تھی جس چشم میں مل لگا کوئی چارہ ہے تو پورا کھا گئے تو پھر لوگ پریشان آگئے کہ ہمارے پھر اونٹ وغیرہ کسر چرہیں گے کسر کھائیں گے پییں گے تو پھر بار ہی تقسیم کر دی گئے ٹھیک ہے ایک دن تمہارے ایک دن اللہ کیوں نے لیکن دیکھا کہ یہ خامخواہ جھمیلہ کرنا ایک دن کی لیویٹ کرنا تو کسی نے کہا کہ کوئی ہے میرے ڈیرنگ باز نوجوان جس کو ختم کرے جنجٹ کو تو وہ بے وقف تھا جنجٹ ختم کرنے چلا گیا جنجٹ ہی فس گیا تو وذکرو اجالکم خلفاء یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جانشی بنایا من بعد عاد عاد کے بعد یہ عاد کے بعد یہ لفظ سے پتا چلا گیا کہ سیکوینس کیا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام پھر حود علیہ السلام پھر صالح علیہ السلام وَبَوَوَاكُمْ فِي الْعَرْضِ ان کی کوالٹی کیا تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جسامت بہت دیا تھے ان کو اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیلنڈ بہت دیا تھے قوم سمود میں کیا ٹیلنڈ سے معلوم ہے یہ آرکیٹیکٹ بہت زبردست ہے وَبَوَاكُمْ فِي الْعَرْضِ اس نے تمہیں ٹھکانا دیا زمین میں اور زمین میں ٹھکانا دیا تھا کیا کرتے تم تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولَهَا قُسُورَ تم اس کی نرم زمین سے محلات بناتے ہو یعنی میدانی زمین میں تم لوگ بہترین بہترین محل بناتے ہو بنگلوز بناتے ہو اَوَتَنْ هَتُونَ الْجِبَالَ بُيُودَةَ اَتْتُمْ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیتے ہو اس زمانے میں آپ سمجھیں یعنی پہاڑی کے اندر سلیپ ڈالنے ضرورت ہی نہیں اسی میں بالکنی وغیرہ نکال وغیرہ نکال وغیرہ کر کے آرام سے تم فینش ایٹم بم بھی ماری تو کوئی کام نہیں کرے گا یہ لوگ کہاں پہ تھے یہ سمجھے کہ تبوک جو جاتے ہیں تبوک سے تھوڑا سا پہلے سمجھے ہجر کا علاقہ جو کہلاتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک جا رہے تھے تو اس علاقے سے کروس کیے تھے تو کچھ صحابہ کے رام نے اسی کوئے سے پانی لے کر کے جب آٹا ہوتا گودھ لیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع گئے کہ کوئی ٹچ نہیں کرے گا اور آٹا کو پھیک دیئے کہ اونٹ وغیرہ کو دے دو کھانے کے لئے کیونکہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا تو تیزی سے گزرو تیزی یہ سمجھے کہ مدینہ تبوک کے بیچ میں یہ علاقہ ہے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے میدانی علاقہ ہے یعنی پہاڑی نہیں وادی ہے تو اس میں بیتی شاندار محل بنا دے تھے اور پہاڑی علاقہ تو اسی میں جہاں روم بغیرہ بنا لیتے تھے اور ان کا یہ ہے زوم تھا کہ قوم انہوں تباہ ہو گئے کیونکہ وہ سمندر کے پاس تھی اس لئے تباہ ہو گئی قوم آج جہاں کیونکہ میدانی علاقہ میں تھی تو اس لئے ہواوں سے تباہ ہو گئے ہم لوگ تو تباہی نہیں ہوں گے کیونکہ رہنے کے لئے محل بنائے ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ کوئی بھی آفت مسئیبت ہے تو پہاڑوں کو اس میں گھش جائیں گے تو ہوا ہوا کچھ نہیں کہا اللہ تعالی نے کہا نہیں بچ نہیں پاؤ گی فَذْكُرُ عَلَىٰ اللَّهِ تَيَادْكُرْ اللَّهِ کے نعمتوں کو وَلَا تَعْصُفِ الْأَرْضِ مُفْسَدِينَ اور تم زمین میں فسادی بن کر کے مت پھیرو اب دیکھیں قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے ان کے قوم میں سے تکبر کیا تھا سرداروں نے کس سے کہا لِلَّذِينَ اسْتُذِفُوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کے قوم کے ان کے قوم کے کمزور لقص صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو سرداروں نے کہا کمزور لوگوں سے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ جو ایمان لے آئے تھے اَتَعْلَمُونَ أَنَّا سَالِحَمْ مُرْسَلُمْ مِرْبِّ کیا تم لوگ واقعی میں مانتے ہو کہ صالح جہاں وہ رسول اپنے رب کی طرح سے بھیجے ہوئے ہیں واقعی میں ریالی میں یا پیسہ ویسا دے کے تم لوگوں کو خرید لیا گیا ہے اس طرح سوال کی قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِمُؤْمِنُونَ انہوں نے کہا یقینا ہم جہاں ایمان لاتے ہیں اس پر جو چیز دے کر کے وہ بھیجے گئے ہیں ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے قَالَ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُونَ لیکن سرداروں نے کہا متقبل لوگوں نے اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِي قَافِرُونَ جس چیز پر تم لوگ ایمان لے ہم لوگ تو انکاری ہیں اس کے تو یہ دیکھتے ہیں نا الیکشن وغیرہ میں جہاں سیٹھ لوگ جہاں بہت غریبوں میں جاتے ہیں محلے میں ارے تم لوگ کس کو ووٹ دینے والے ہو ارے ان کو دینے اچھا تم ہی ایماندار سمجھ دے اس کو ہم لوگ تو بیمان سمجھ دے ہیں ہم لوگ تو فلاں پارٹی کو دینے والے ہیں یعنی پڑھے لکے ہم ہے سیاست ہم جانتے ہیں ہم تم لوگ کہہ رہو کہ یہ ایماندار ہے تو یہ لوگ بھی جیسردار لوگ کمزور لوگوں کو اس طرح سمجھانے گیا لیکن ایمان کے حقیقت الگ ہے نولیج کے حقیقت الگ ہے پھر برآخر ہوا گیا معاملہ فاقرن ناقہ تو ان لوگوں نے اونٹنی کی کوچہ کارٹ ڈالی مار دی ہے واتوان امر رب بہیم اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی اب پھر ڈیرنگ کرتے ہوئے کیا کہا قالو یا سالے انہوں نے کہا اے سالے اے تینا بے ماتا اے دونا لیا وہ چیز جس کا ہے تو ہم کو ڈراتا ہے انکنت من المرسلین اگر تو واقعی رسولت دیکھو موٹنی کو بولے تھے نیک مارنے کے لئے مارو کے تو عذاب آ جائے گا دیکھو ہم مار دی اب یہ لیا عذاب عذاب آیا نہیں سالے علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہا تین دن ان کو انجوائے کرنے لے تین دن کے بعد ان کا شامت آ جائے گا وہ تین دن تک جائے بہت زیادہ ان لوگوں نے بولی بچندی لیکن تین دن کے بعد کیا ہوا انہیں زلزلہ نے آگے پکڑ لیا وہ اتنا ہلا اتنا ہلا چیخ ایک ایسا جب بلاسٹنگ کے چیخ ہوئی ہے اپے اس کے بعد زلزلہ آیا ہے وہ اپنے گھروں میں آدھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی بہت تیز آواز آتے ہیں تو آدمی کان میں دیکھ کر کے تم بیٹھ جاتا ہے اور تیز آتے ہی تو زمین سے کان کو لگا دیتا ہے کہ اس میں آواز نہ آنے پر ایسا وہ آواز اتنی بڑھتی چلی گئی کہ جب تک سب مرا نہیں تب تک آواز ختم نہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ تیاری کیا کیا تھے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائی تھے ادھر سیلاب نہیں آسکتا ہے ادھر جہاں ہوا نہیں آسکتی ہے اللہ تعالی نے کہا اسٹال بدل جائے گا کیا مسئلہ ہے ان کو اس اسٹال میں آگیا فَا خَضَطْمُ الرَّجْفَ تو انہیں ایک چیخ نے چنگھار نے پکڑ لیا فَاسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسْمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں ہی آدھے پڑے رہ گئے ان کو کہیں دشمن کو بھی بھیجنے کی ضرورت نے پڑی اب صالح علیہ السلام فَتَوَلَّا عَنْهُمْ بل آخر ان سے پیٹھ پھر کے چلے گئے وَقَالَ اور یا قوم اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں لَقَدْ عَبْلَتُكُمْ رِسَالَتَ رَبِّ میں پہنچا دیا تم کو اپنے رب کا پیغام وَنَسَيْتُ لَكُمْ وَمَنَيْنِ خَيْرْخَائِ کا بھی حق ادا کر دیا وَالَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو تو مستین ہوگی خیر خواہ اب لوت علیہ السلام تو یہ تین جو ہے فکری ابراہیم کے رسول ہیں جس میں آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے پورے قرآن میں بھی جہاں پہ بھی ان کا ذکر آئیں گا شرک کے علاوہ کوئی برائے کے بارے میں بات نہیں آئے گی اس سے کیا پتل دیتا ہے کہ ابھی انسانت اہد تفولیت میں تھی بس ایک ہی خرابی شرک کے تعلق سے توحید میں جہاں وہ ڈنک مار دیا شیطان تو وہ بھی پوزیٹیو راستے سے اب یہ ہے کہ انسان تھوڑا سے جوان ہو رہی ہے جیسے جوانی ہوئی ہیں تو دیکھیں پہلی خرابی آگئی وَلُوتَنِ اسْقَالَ الْقَوْمِ یاد کرو لوت علیہ السلام اسْقَالَ الْقَوْمِ جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتاتون الفائش کیا تم ایسی فہش کام کرتے ہو ایسا فہش کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ جیسا فہش کام دنیا جہان والے میں کسی نے نہیں کیا کیا تو فہش کام انہوں نے کہا اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالِ بِلَا شُبَاد تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو شہو وطن شہو وطن کے لیے مِندونِ النِّسَا عوردوں کو چھوڑ کر کے یعنی ہومو سیکسولیٹی کے یہ شکار ہو گیا تھا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ تم لوگ حس سے گزرنے والے قوم تو اس کو جہاں لَوَاتَتْ بولتے ہیں نا تو یہ غلط ہے لوت علیہ السلام جائے یہ عمل نہیں کرتے تھے لیکن وہ غلطی سے جہاں یہ وارڈ مشہور ہو گیا لَوَاتَتْ ہومو سیکسولیٹی کے لیے تو چونکہ لوت علیہ السلام تو یہ کام سے پاک تھے نا ان کی قوم یہ کرتی تھی صدوم آرامورہ بستی والے لوت علیہ السلام نہیں کرتے تھے لیکن یہ لَوَاتَتْ جا ہے اسی سے آ گیا یہ غلط ہے اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں صدومیت بول سکتے ہیں اس کو وَمَا قَانَا جَوَابَ قَوْمِتَن لوت علیہ السلام نے تھوڑا سا ڈانٹا تو ان کے قوم کا جواب کیا آیا وَمَا قَانَا جَوَابَ قَوْمِهُ ان کے قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے بے شک یہ لو بڑے پاک باز بنتے ہیں اتنے پاک باز ہیں تو ہمارے گاہوں میں کیوں آئے ہیں یہ لوت علیہ السلام آئے بھی تھے عراق سے آپ جانتے ہیں صدوم آمورہ تو جائیے پھر صاف سوسائیٹی میں جائیے جیسے آج آپ یورپ میں جا کر کے آپ جو ہے ہمس سیولیٹی کے خلاف آپ مہم چلائیں تو کہیں گے جائیے پھر مشرق میں یہاں کیا کر رہے ہیں فَانْ جَئِنَا هُو تو ہم نے اسے نجات دی وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو بھی نجات دی اللہ مرات ہے سوائے اس کی بیوی کے قانت ملالغابرین وہ بھی تھی ہلاک ہونے والے میں سے تو ان سب کے بارے میں تفصیل سے سورہ حود میں آئے گا وَامْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اب ان پر عذاب کیسا آیا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی عام طور سے جہاں پانی کے بون کی بارش ہوتی ہے نا تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا پوری بستی کو جیوریل علیہ السلام اٹھا کے اوپر لے گئے اور پھر بلندی سے لے گئے پٹک دیئے اور اوپر سے پھر پتھروں بھی بارش ہو گئے یہ ڈیڈ سی ہے نا جارڈن کے پاس یہ ڈیڈ سی کے اندر جہاں یہ پوری بستی گئی ہے اب مدین جہاں یہ سمجھے کہ ہجرہ اور جہاں ڈیڈ سی کے بیچ میں جہاں یہ سمجھے جو سنائے سینہ ہیں نا تو ریڈ سی جائیں گے تو اوپر جائیں گے تو دو کھاڑیوں بند دیں ایک سویز خلیج سویز ہے یہ خلیج اقبا ہے خلیج اقبا کے مشرقی پٹی جہاں اسی پر یہ سمجھ گئی بستی تھی مدین والے وَإِلَا مَدِيَنَا خَامْ شَائِبَا اور مدین والوں کے درف اب یہ سمجھے محب سے دکھایا ہوں اپنے آسان درسِ قرآن میں آسان درسِ قرآن کی جو سیریز چل لیے یہ میری ایک سب بیس اپیسوڈ ہو گیا ہے تو پورا محب بغیرہ میں دکھا دیا ہوں تو اگر آپ کو محب دیکھنا ہے تو یہی پورا چپٹر وہاں دیکھئے تو پورا محب سے تمام رسول کہاں کہاں کیسے کیسے آئے سب میں بتا دیا ہوں وَإِلَا مَدِيَنَا خَامْ شَائِبَا مدین والوں کے درف ہم نے بھیجے ان کے بھائی شویب کو تو یہ شویب علیہ السلام دونوں طرف گئے یعنی سیٹی کے طرف بھی گئے اور دیہاد کے طرف بھی گئے دیہاد یعنی جنگل میں جو آدی واسی لوگ رہتے تھے ادھر بھی تو اس کو آئیکہ بولتے ہیں اور یہ مدین وَإِلَا مَدِيَنَا خَامْ شَائِبَا مدین والوں کے درف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجے قالا انہوں نے بھی کہا یا قومِ اے میری قوم کے لوگو اعبداللہ مالک من الہین غیرو تم لو عبادت کرو اللہ کے جس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے قَدْ جَعَادْكُمْ بَيَنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً واضح ذلیل آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تو ان کے اندر خرابی کیا تھی فَاوْفُ الْكَئِلَ وَالْمِيزَانِ ایکنومیکل خرابی معاشیات میں دھاند لی تو تم لوگ ناپو تو پورا پورا ناپو تولو تو پورا پورا تولو وَلَا تَبْ خَسُ النَّاسِ عَشْيَاهُمْ اللوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دیا کرو کم مت دیا کرو وَلَا تَفْسِدُو فِي الْرَضِ بَعْدَ اِسْلَائِهَا الزمین میں فَسَاد مت پھیلاؤ اصلاح کے بعد ایک نظام بن گیا ہے کیسے کمائی کرنی ہے کیسے تجارت کرنا ہے کیسے کسی سے دور پر فائدہ لینا ہے اس کا ایک طریقہ بن گیا ہے تو اب اس میں جہاں تم لوگ فساد مت کرو ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو اب یہ دھیرے دھیرے کیا کرنے لگے دکائیتی بھی کرنے لگے یعنی مال کے اگر لالش شروع ہو جائے اور کمانا ہے تو شروع یہی سے ہوتا ہے پہلے جھوٹ بولے گا آدمی اب پھر اس کے بعد دنڈی ماننا شروع کرے گا اب یہ سو دا بیچ رہے ہیں دو روپیا فائدہ ہو رہا دو دو کتنا جمع کر رہے ہیں لاؤد یہ اچانک مار دیں بچے سو روپیا کا دودھ ہے تو اس میں سے پانچ روپیا جہاں دنڈی مار کے کپچ لیں پانی ملا کے کپچ لیں بڑا زیادہ منافع پھر آدمی دیکھتا ہے یہ بھی کیا دس دس روپیا دس دس روپیا ڈارٹ ہی کیوں نہیں گن پوائنٹ میں جہاں ڈکائیتی کلنے راستے میں اور پھر جہاں دھیرے دھیرے یہی جہاں مال کے محبت اور زیادہ آتی ہے تو پھر کولنی ہی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں یہ فرسٹ والڈ وار سکنڈ والڈ وار جہاں ہوا ہے تک لے جاتا ہے تو والڈ وار سکنڈ والڈ وار کرا لیتا ہے یا یورپ بالے آپس میں کیوں لڑ گئے کولنی کے چکر میں پوری دنیا پہ ہم کراج کرنا ہے پوری دنیا کے وسائل کو ہم اپنے آت میں لینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیون ایئر وار ہوا ہے بریٹش میں فرانس میں انڈیا میں ہوا ہے تو یہاں لڑ رہے تھے کسی لے سورسز کے لیے افریقہ میں لڑ رہے تھے تو یہ کیپریلزم کا آخری انجام یہ ہے کہ ہوا سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ آدمی فلی اللہ لڑائے ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ شویب علیہ السلام نے کہا وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سَرَاتٍ تُعَدُون اَتْ تم لوگ ہر ایک راستے پر مت بیٹھ جائے کرو ڈرانے کے لیے لوگوں کو ڈرا ڈرا کر کے ڈکائزی کرو وَتَسُدُو نَنْ سَبِي اللَّهِ تم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہو منام نبی جو اس پر ایمان لاتا ہے وَتَبْغُنَا اِوَجَا تم لوگ جو اس میں ٹیڑ تلاش کرتے ہو وَذْكُرُو اِزْكُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو جب تم لوگ بہت تھوڑے تھے فَقَسْسَرَكُمْ تو اس نے تم لوگوں کی تعداد زیادہ کر دیا وَنْزُرُو كَيْفَا كَانَ عَاقْبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھو مفسدوں کا کیسا انجام ہوا ہے ہسٹری میں اب شویب علیہ السلام نے کہا وَإِنْ كَانَ تَعِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي وَرْسِلْتُو بِئِ اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لائی ہے اس پر جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں یعنی ان کو ریسپانس اچھا ملا اور سمجھے کہ ففٹی پرسن لوگوں نے ان پر ایمان لائے ففٹی پرسن نہیں لائے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو ایمان لائے اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی مجھ پر ایمان لائے ہیں لیکن وَتَعِفَةٌ لَمْ يُمِنُوا لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں تو اب کیا ہوگا فَسْبِرُو تو صبر کرو حَتَّى يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا یَعْتَكَ اللَّهُ تَعْلَى ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وہ بے دین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی قوم عذاب سے کب بچتی ہے جب بحث سے تو مجموعی قوم جو ہے گلے لگائے دین کو تب جا کر کے قوم بچتی ہے یہ ففٹی ففٹی سے بھی نہیں بچتی ہے ہاں کچھ آدمی نہ مانے لیکن اکثریت مان لے تو پھر بچ جاتی ہے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَوَيْبِ اے شویب ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اَوَ الَّذِينَ آمَنُ مَاكْ اَوْ ان کو بھی جو آج کے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی نکال باہر کریں گے کہاں سے نکالیں گے مِن قَرْيَدْنَا اپنی بستی سے اَوْ لَتْعُودُنَّا فِي مِلَّتْنَا یا پھر تم لوٹاؤ ہماری ملت میں دو ہی آپشن ہے یا تو باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ یا پھر بستی سے نکل جاؤ قَالَا وَلَوْ كُنَّا قَارِهِينَ شویب علیہ السلام نے کہا گرچہ ہمیں یہ پسند نہیں پھر بھی زبردستی ہوگا کیا قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تب تو ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اِن اُدْنَا فِي مِلَّتَكُمْ اگر میں تمہاری ملت میں دوبارہ لوٹ جاؤں تو پھر جو اتنی دن ہماری دعوت چلی ہے وہ تو سب جھوٹ رہی تو پھر بعد اِذْنَتْ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے اس سے ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم لوٹ جائیں اس میں دوبارہ سوائے اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر اس کی مرضی کہا گے تو کسی کی نہیں چلتی وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَنِ عِلْمًا اور ہمارا رب وسیح ہے ہر چیز پر علم کے لحاظ سے عَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْنَا اللَّهِ پہ ہم نے بھروسہ گیا ہے رَبَّنَ افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ انہوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان بِالْحَقْ حَق کے ساتھ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ تو کہا ان کے قوم کی کافر سرداروں نے کہ لَا اِنِتَّ بَا تُمْ شَائِبًا اپنے قوم جنتہ کو جا کر سبلو تبلیغ کیے کہ اگر تم لوگوں نے شویبی اتوا کی اِنَّكُمِ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو تم لوگ خسارے میں چلے جاؤ گے تم لوگ لوزر ہو جاؤ گے لیکن ہوا کیا فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَر انہیں بھی جہاں زلزلے نے آپ پکڑا وہی چنگھار جہاں ان کو بھی پکڑ لیا فَاسْبَهُ فِیدَارِمْ جَاسْمِينَ اور یہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنے قبل پڑے ہوئے آدھے پڑے الَّذِينَ قَذَّبُوا شَائِبًا قَلَّمْ يَوْغْنُ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے گویا اس میں تھے ہی نہیں ایسا پاک کر دیا گیا جیسے اسپین کو مسلمانوں سے پاک کر دیا گیا تھا نا ویسے ان کو پاک کر دیا گیا ایک ایک ختم الَّذِينَ قَذَّبُوا شَائِبًا قَانُوا مِلْخَاسِرِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا وہ ہو گئے خسارہ پانے آئے جبکہ وہ ڈرہا رہے تھے کہ ان کو جا کر گئے کہ تم ان کو فولو کرو گے تو خسارہ میں جاؤ گا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو پھر جہا شویب علیہ السلام ان کے ڈڑ باڈی کے پاس جنگ ہے آپ پھر وہاں سے مخاطب ہو کر کے واپس آئے وَقَالَا انہوں نے کہا یا قَوْمْ اے میری قَوْمْ کی لوگوں لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّ یقیناً میں پہنچا دیا تھا تم کو اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں خیر خواہی کا حق بھی عدا کر دیا تھا لیکن فَكَيْفَ آسَا عَلَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ تو میں کیسے غم خواہوں کافر قوم پر یعنی غم ہے لیکن ایکسپریس کروں تو کروں گا تو یہ جہاں ان کا بھی چپٹر کلوز ہوا اب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی لیکن اس میں کچھ تمہیدی بات آئیں گی تو انشاءاللہ ہم لو چارے قد کے بعد بات کریں